سو یہ سارا کچھ میرے خیال میں تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سیٹیں دلوا دی جائیں اتحادی گورنمنٹ کو کیوں اس لیے کہ ابھی جو مسائل آنے ہیں نا وہ آنے ہیں پرائیوٹائزیشن پہ سو پاکستان نے اب اپنے بہت سارے جو چلتے ہوئے ادارے ہیں وہ بیجنے ہیں ہمیشہ کتنا شور مچنے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے کہ جی وہ اس سے زیادہ ریٹ لگ سکتا تھا یہ جی انہوں نے انڈر ہینڈ فلانی ڈیل کر لی ہے ماضی میں تو ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جا کے سٹے لیے گئے ہیں اور پھر وہاں سے پوری ڈیل خراب ہو گئی ہے تو اب جو ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جی آپ کو پارلیمان میں بھی تنگ نہیں کیا جائے گا وہ جی سپریم کورٹ بھی شاید اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی وہ جی فوج تو اب ویسے ہی ایسی ایف سی کے تحت آپ کے ساتھ آگئی ہے تو اب جو ہے نا آپ کریں پرائیوٹائز اسلام علیکم مصبچوں میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کے دور سپریم کیجئے گا سر کیسے ہیں سر مزے لطف اور مسکولات سر بہت چیزیں ہو گئی ہیں ساروں کو ڈسکرس کریں سر میں روز آتا ہوں کہتے ہیں بہت کچھ ہو گئے یہ کب کم کب ہوگا یہ سر آپ ٹھہراؤ چاہ رہے ہیں سر کچھ کم نہیں ہونے گا بچ چیزیں ہی ایسی ہیں جب میں آپ کو بتانا شروع کروں گا آپ کے یہاں یہ چیز بات کرنے والی تو تھی تو سر پہلے دیئے بات کر لیتے ہیں کہ کل کے پی سے ایک وفت نکلا علی بن گنڈا پور سمیت اور وہاں پہنچے شباز شریف صاحب کے پاس اور بیٹھ کے پھر بقیدہ ایک ملقات ہوئی اس کے اندر باتیں ہوئیں اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں گنڈا پور صاحب نے کہ پڑی سب تست میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر ہم نے کچھ معاملات تھے جو لین دین کے تھے کچھ پیسے اوڈ ہیں وہ بھی ہم لیں گے پھر کچھ ہماری مانگیں تھی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے اندر معیشی مسائل ہیں تو ہم کو ایسی اوور در ٹاپ قسم کی چیز نہیں مانگیں گے جو ان کا سٹائل نہیں ہے ان کا سٹائل اوور در ٹاپ ہے بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ اوور آل جو چیزیں ہیں وہ اب صحیح طرح سے چلیں گے یہ میرے خیال میں بڑے سالوں بعد میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کا سینئر بندہ اور پی ایم ایل این کا سینئر بندہ اتحادی گورنمنٹ کا سینئر بندہ آپس میں بیٹھیں اور انہوں نے مطلب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تلخی نہیں ہوئی اور بڑے پیار محبت سے معاملے نمٹا کے اپنے اپنے نستے نکل گئے تو یہ بات تو اب آپ مانیں گے کہ کرنی بڑے گی کیا ہو رہا ہے صرف مصبت بہت بہت مصبت کیا ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی روابط اگر قائم ہو جاتے پی ٹی آئی والی ایک حکومت میں تو شاید اتنا کچھ ہوتا ہی نا اور شاید اس سے اکتی عمران خان صاحب باہر ہوتے اور جو سب سے بنیادی باتیں چلے وہ تو جو بھی ہوا سے ہوا اور ہمیں کانٹنٹ ملا لیکن اب جو ہے ہم جس طرح تارر صاحب کی اتاہ تارر صاحب کی بات کر رہے تھے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جیسے ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے گا تو وہ مائلڈ ہو جائیں گے تو یہ علی امین گنڈا پور تو ان سے بہت آگئے تھے نا تو یہ ان کو بھی جیسے وزن آیا نا نرمی آگئی نرمی آگئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایونچلی مل کے ہی چلنا پڑے گا کیونکہ جب تک یہ آپس میں نہیں ملیں گے نا تب تک وہ جو ہیں وہ کسی ایک کو جب بھی ڈال کے باقیوں سے لڑاتے رہیں گے اور نظام نہیں چال سکتا یعنی کہ سر مل کے چلنے میں بہتری ہے اور اب دیکھیں سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب جو تھے ان کے اس کے ساتھ یہ پہنچے ہیں یہاں پہ یا اس کے بغیر خود سے گئے ہیں ایک سی ایم کی حیثیت میں کہ میں کیونکہ سی ایم ہوں تو میں نے اپنے صوبے کی بھی خیال کرنا ہے صوبے کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اس مد میں مجھے لگتا ہے یہ سٹیپ ٹھیک ہے ملاتا ہوں یہ نرازگی بھی میاں صاحب کی ان سے ہے کہ جب میاں صاحب پشاور گئے تھے تو انہوں نے یہ بزی تھے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا حاصل میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہوا تھا واقع ہے تو ہم نے اسی وقت آیا تھا کہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے ملنا چاہیے تھا اور پھر بھی بات ہے کہ آپ علامتی یہاں پہ کالی پٹی پہن لیں اور آپ پرائیم نیسٹر سے بھی ملیں پٹی بھی پہن نہیں ہوگی اور آپ اپنے کام کروائیں جو آپ ذمہ دار ہیں اب سی ایم ہیں تو اب آپ نے بھلکے کے کام کرانے پورے صوبے کے تو وہ کل جو ہے وہ مجھے پٹی تو نظر نہیں آئی لیکن وہ کل انہوں نے پوری کی پوری جو وارڈرو بھی بلیک تھا وارڈرو بھی بلیک تھا تو شاید انہوں نے زمبت میں آگے نکل گئی لیکن بنیادی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی اجازت سے ہوا ہے یا ان کی اجازت سے کے بغیر ہوا ہے اگر ایونچلی مضامت بھی کرنی ہے اگر پھڑا بھی کرنا ہے طریقہ یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر ملے کہتے رہتے ہیں کہ جی فیڈرل نے مارا پندرہ سو عرب دینا ہے نہیں دے رہے لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ ایک دفعہ مل کے بعد تو کر لیں اب انہوں نے وہ بھی کر لی ہے جتنی چیزیں ہوتے ہیں کہ میرے انڈ سے کیا چیز ہونے والی ہے میں نے وہ پورا کرنا ہے اپنا ٹوٹل آپ نے پہلے پورا کرنا ہوتا ہے پھر آپ کسی کو کہتے ہیں آہ بھئی تو دس تو یہ انہوں نے ملے ہے نا پرائیم نیسٹر نے بھی کہا کہ اچھا کچھ آپ کو پیسر ریلیز کر دیتا ہے تو یہ اب اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تنقید بنتی ہے تو یہ ایک لیال سے اچھی موو تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں ایک مصبت ایک چیز ہوگی دوسری بھی خبر اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں مصبت پہلو نکالنے ہو اس کے اندر بٹ وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر پیشی تھی سنوائی تھی کیس کی ایک جس کے اندر جو ایس آئی سی کی ریزروڈ سیٹس جو ہیں ان کی اوپر فل بینچ جو تھا وہ سن کے اس نے فیصلہ کرنا تھا تو فیصلہ محفوظ کر لی انہوں نے اور لگ بگ آج کے دن ایک بجے انہوں نے سنایا کہ انہوں نے ان کی جو درخواستیں ہیں خارج کر دی ہیں ایس آئی سی کی سو اس کا مطلب ہے ریزروڈ سیٹوں وارا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئے پی ٹی آئی ایس آئی سی کے لیے لینا اس پہ جو قانونی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ کانسٹیٹوشنل پارٹی تو وہ ہے مطلب ایک الیکشن کمیشن میں ریجسٹرٹ پارٹی ہے تو ریزروڈ سیٹوں کی حق دار ہے البتہ جو ایسی پی نے پلی لی وہ مختلف تھی اس سے وہ یہ تھی کہ پارلیمانی پارٹی ہونا ضروری ہے آپ ایک دوسری پارٹی ملکی پارٹی ہونا جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہو تو کوئی بھی ہو سکتی ہے پارلیمانی پارٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک نشست تو آپ جیتے ہوں کئی سے تو آپ ایک پارلیمانی پارٹی ہیں اس طرح سے جو کہ ایس آئی سی جو ہے وہ نہیں ہیں ملکہ ان کے جو ایس آئی سی کے بانی ہیں یا ایس آئی سی کے جو لیڈر ہے وہ تو الیکشن نہیں لڑے سو بیسکلی کانونی نکتے کی وجہ سے یہ ریزرب سیٹیں جو کہ ان کے پی ٹی آئی کے مطابق کو بہتر سیٹیں بنتی ہیں کل ملاکی صوبائی اور نیشنل کی وہ ان کو نہیں ملیں گی اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ ادھر ادھر مطلب ایجسٹ ہو جائیں گی تو پی ٹی آئی کی جو اس وقت سٹینڈنگ ایس آئی سی کے اس کے ساتھ وہ اتنی ہی رہی گی فیلحال جب تک یہ شاید سپریم کورٹ نہیں جاتے اور وہاں جا کے اپنا کوئی کیس پیش کریں تو فیلحال تو یہ نیگٹیب فور پی ٹی آئی بلکل وہ انفرچنیٹلی بار بار بتانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ جس بات تھی رہتے ہیں کہ ہمارے جو تجزی ہے اس کو ہماری خواہش نہ سمجھے گا ہے ہماری تو خواہش یہ تھی کہ اگر ڈسکریپینسیز تھیں بھی تو بلے کا سیمبل ہی نہیں تھا چھیننا چاہیے جی اور وہ تو آپ کسی بھی پارٹی کی الیکشن نکال کے دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ڈسکریپینسی تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ملنی چاہیے تھی یہ ریزرڈ سیٹیں اب ہم تو ظاہر ہے اب بیٹھ کے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے سو یہ سارا کچھ میرے خیال میں تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سیٹیں دلوا دی جائیں اتحادی گورنمنٹ کو کیوں اس لیے کہ ابھی جو مسائل آنے ہیں وہ آنے ہیں پرائیوٹائیزیشن پر پاکستان نے اب اپنے بہت سارے جو چلتے ہوئے ادارے ہیں وہ بیچنے ہیں جب وہ ادارے بیچنے ہیں تو بہت ہمیشہ کی طرح شور مچنا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے کہ جی وہ اس سے زیادہ ریٹ لگ سکتا تھا یہ جی انہوں نے انڈر ہینڈ فلانی ڈیل کر لی ہے تو اس میں ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ہی ہوتا رہا ہے ماضی میں تو ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں سپریم کورٹ جا کے سٹے لیے گئے ہیں اور پھر وہاں سے پوری ڈیل خراب ہو گئی ہے تو اب جو ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جی آپ کو پارلیمان میں بھی تانگ نہیں کیا جائے گا وہ جی سپریم کورٹ بھی شاید اب آپ کو تانگ نہیں کرے گی وہ جی فوج تو اب ویسے ہی ایسا ہی افسی کے تحت آپ کے ساتھ آگئی ہے تو اب جو ہے نا آپ کریں پرائیوٹائیز تو وہ مطلب شور مچتا رہے لیکن پرائیوٹائیز ہو جائے گا سو بیسیکلی یہ اس کے اس پرائیوٹائیزیشن کے اردگرد جتنی ہرڈلز تھیں ان کو یہ مٹانے کی کوشش کار کام کرتی کہیں تو آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے پی آئی والی تو بات تقریبا مطلب آلموسٹ ڈن ہے مطلب وہ تو ہمیں پتہ اس کا سکیجول بھی آگیا ہے سب کچھ وہ پتہ ہے باقی داروں کا دیکھتے ہیں اب کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے کہا پرائیوٹائیزیشن کا بلکہ منسٹر بھی بنا دیا ہے نا پریوٹائیزیشن کا علیم خان صاحب کو سنائے وہ ہی ہیں پہلے تو کلاب کی تھی پلیننگ کے ساتھ کی تھی بلکہ علیم خان صاحب کو یہ سہم پتہ ہے سر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیریز آف اب جو مسائل ہیں نا وہ آتے رہیں گے تو ایک طرف جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن وہ بڑی تگری کرنی چاہیے ان کو اور اس تحت اپنا اتجاج کرنا چاہیے تو جب وہ باہر اتجاج کرنے کوئی نہ کوئی گرتار ہو جائے تھا ابھی پسلے ہفتے لطیف خوصہ اور سرمان خریم راجہ ریسٹ ہوئے یہ جب بھی پراملنگ کے جائیں گے لیڈرز ان کو یہ یوز کریں گے یہ غلط بات ہے ہم کہتے ہیں پراملنگ اتجاج ہر بندے کا حق ہے لیکن اس طرح بھی یا پی ٹی آئی کو اگینس تا وال کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ پریسچرائزنگ ٹیکٹکس ڈیفینٹلی ہیں اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو ناملنے کا بھی ایک جو فیسٹہ لیا گیا ہے دو ہفتے کے لیے سو کافی زیادی چیزیں جو ہیں وہ اب یہ جو موجودہ مینجمنٹ ہے ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم آنے والا ہے بریسٹر گوہ اور علی زفر علی منگندہ پرکت ہم نے دیکھے لیا یہ سارا معاملات جو ہیں یہ ذرا ٹینس ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کیلئے ہاں جی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہیر کل جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے آکے کیٹیگوریکلی ڈنائے کر دیا کہ یہ جو آن لائن پیٹیشن تھی جی ایس پی پلس وڑی اس سے پی ٹی آئی کا کوئی لینہ دینا نہیں انہوں نے کہا آپ پوری اس کی عبارت پڑھ کے دیکھ لیں اس میں کہیں پی ٹی آئی کا لفظ نہیں ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے اب آن لائن ایک پیٹیشن کوئی بھی شخص فائل کر دے تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں مدب اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے کی عید روک لیں ہاں میں تو نہیں پتا یہ اچھی بات شکر ہے ان کی طرف سے وہ کلیرفیکیشن ہے یہ اچھی بات ہے اور دوسرا سر یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کل جو ہے وہ انٹرویو آ گیا وہ دیکھیں نا کہ دو چیزوں پہ انہوں نے عساق ڈار صاحب کو تو بس کے نیچے دے دیں اور اسی لیے لوگوں کو یہ بھی لگ رہے گی یہ بندہ ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے وہ بات کی کہ دو ہزار چوبیس کا جو فرسٹ کورٹر ہے اس کے نمبرز بہت بہتر ہیں دو ہزار تیس کے فرس کورٹر اس میں فرق کیا تھا دوسرا انہوں نے کہا جب بھی آپ آٹیفیشلی یا بیسیکلی آٹیفیشلی یا پھر پمپ کر کر کے اپنے ڈالر جب بھی اس کو نیچے رکھو کے بعد بہت سپرنگ چلانگ لگے گی تو لوگوں کو وہ بہت پسندہ آ گئے ہیں لیکن اس پہ ابھی میں نے آپ بھی ریکارڈ کیا ہے ملک صاحب کے ساتھ شو 57 منٹس کے وہ جلدی آجے گا ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کو اس کے پیچھے کوئی ڈیٹیل کمپریہنسیف پلان نہیں ہے کوئی ہمیں ابھی تک چالیس صفوں کا کوئی منشور ٹائپ چیز کہ یہ ہوگا کیسے یہ کوئی بھی نہیں ملا بس یہی ہے کہ آئے گا ویکھ لانگے کر لانگے ٹائپ سین ہاں بٹ سر چلیں وہ جن کا بیکگراؤنڈ ہے وہ کیونکہ بینکنگ والا ہے تو مالکہ ایسی نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ کہہ دیں اور بس ہو جائے گا اس کے پیچھے تمام اپروولز ہوتے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں سے مجھے لگ رہا ہے ان کے لئے مسئلہ ایک اور ہوئے کا کہ وہ جو ایک کوپرٹ کلچر کے جو نقصانات تو خیر کم ہوں گے لیکن فوائد بہت ہیں کہ آپ کو ایک سٹریم لائنڈ قسم کی پروچ ہوتی ہے ہر چیز ڈاکیمنٹڈ ہوتی ہے آپ کو ہر بندہ بتا ہوتا ہے فلانے چیز کا فلانے بندہ یہ وہ سرکاری محکمے جو ہوتے ہیں ان میں جسٹ ہونا جو ہے کوپرٹ بندے کے لئے وہ ایک مشکل چیز ہوتی جس کا اور خاصا جس کا پہلا پہلا ہو اور یہ ان کا پہلا ہے سو یہ اور حالانکہ بی بینک جو ہے اچ بی ال کی ایک خاصی ڈیلنگ ہے سرکاری محکموں سے لیکن وہ پھر بھی بینک کے پونٹ او بیو سے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سرکاری محکمہ اپنے پونٹ او بیو سے آ رہا ہوتا ہے وہ لونز ہیں باقی چیزیں ہیں فینینسنگ ہے جو بھی ان کے کام ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ اپنی جگہ لیکن اب خود اگر آپ آ کے بیٹھ جائیں اور وہ بھی جو پہلی پوسٹ جو نہیں وہ فینینس میسٹری چنی تو بہت اہم ہے کہ وہ اپنے نیچے کیا سٹرکچرنگ کرتے ہیں اپنے سیکٹریز کس طرح ان کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ میرے خیال میں کافی چیلنج ہوئے گا اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پھر ساری اس کے اوپر ڈیپیوٹ کرتے ہیں کہ یار میری ویژن یہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پلان بنائے اب اس کو کر کے دکھاؤ وہ انہوں نے خود تھوڑی کرنا جائے بلکل اور اثر میں مسئلہ یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے کام سے خوش نہیں ہو تو آپ اسے کہتے ہو کہ بھئی آپ گھر جاؤ یہاں پہ آپ سرکاری ملازم کو کیسے کہہ سکتے ہو آپ گھر جو وہ آپ کو بیج دے گا وہ خود نہیں جائے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پھر اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایک آنو وائز دیکھیں گے تو اس میں وہ بڑی ڈیٹیل میں علی ملک نے بات کی ہے اس بارے میں کہ بیسیکلی اب یہ جو ایسا ہی ایف سی بھی ہے وہ بھی آپ نے ایک بیروکرسی کے اوپر ایک اور بیروکرسی لاکر رکھتی سو اگین وہ جو بیروکرسی کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا آپ نے کہا کہ ان کو چلانے کے لیے اب یہ ایک اور بیروکرسی سٹرکچر تو یہ ابھی بہت مسئلے ہیں یہ بھی بڑا پھسیں گے بچلیں اس لحاظ سے جن کے ساتھ شہازیب انٹرویو کر رہا تھا یوزلی یہ فنینس اور اکانومی کی چیزوں پر شہازیب کافی چلیں آگے جا کے دیکھتے اس میں کیا عورت ہے سر اس کے ساتھ ساتھ دو اور خبریں دو یا دو تین اور خبریں میاں صاحب شہازیب صاحب بھی خبروں میں آئے انہوں نے دو جگہ ہمیں نظر آئے وہ دو یا تین جگہ مطلب ان کی میں تصویریں دیکھیں ایک تو کسی سٹور میں تھے وہ اسلامباد میں سٹور نمہ کو جگہ تھی ایڈونٹ نو کیوں تھا کیا تھا بڑا شاہد رمضان کے سلسٹے میں گئے ہوں اور دوسرا جو اے این پی کے لیڈر ہیں ان کے گھر گئے تھے وہ تازیت کرنے ہیں میرا خیال ہے ان کی والدہ کے انتقال کے اوپر احمل ولی کے وہ تو بہت اچھی بات تھا وہ اچھی بات جانا چاہیے اسے ایڈ صرف کر دوں میں اکیلے نہیں تھے کیابلٹ کے بھی کچھ لوگ ساتھ تھے ان کی اور اس سارے دو ان چیزوں پر گئے ہوئے تھے سوال صرف میرا یہ ہے کہ یہ پی ایم کے طور پہ میں ازیوم کر رہا ہوں ویسی یہ میری زمشن ہے کہ ہوں گی اور چیزیں مطلب جو آپ پریسنگ ہوگی ابھی آپ بنے ہیں یہ تو صحیح ہے نا سال سوال سال دو سال ہوگا یہ ضروری ہے ان کے پاس جانے یا یہ یوٹیلیٹی شورٹ کا چلو کانل لکھنے اچھی پی آر ہے ابھی تو آپ بنے ہیں ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں تو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میاں صاحب کا جروہیہ ہوگا وہ ذرا پی ایم ایش ہوگا سی ایم ایش ہوگا یہ تو سی ایم ایش تھا کافی ہاں پی ایم ایش بھی کرتے ہیں یہ سی ایم ایش وہ اصل میں وہ خیر یہ جو ہمارے ہاں پہ اور سیاست میں خاص طور پر ویسے بھی ہمارے یہاں پہ کسی کا جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے اس میں تو جانا چاہیے اس میں تو میں گری کرتا ہوں اس کا تو کہہ ہی نہیں رہا اور اس میں جو کیبینٹ والی آپ نے بات کی اس میں انہوں نے شاید انسسٹ کی ہوگا ہم نے بھی ساتھ جانا ہے مجھے ان کے سب کے آپس کا تعلق ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے جہاں تک یہ یوٹیلیٹی سٹور پہ چھاپا مارتی ہے پرائیم میریسٹر نے یہ تھوڑی کنسرننگ بات ہے وہ بھی ایک پہ دیکھیں سادہ ہوں گے یوٹیلیٹی سٹور تو مومن ایک شہر میں سادہ ہوتے ہیں سو مسئلہ وہی ہے کہ سر انہوں نے ابھی تک کسی وجہ سے اپنا ٹوٹر اینڈم لینا بدلا وہ ابھی تک سی ایم شباز ہی ہے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ میرے خیال میں سی ایم پنجاب سے اوپر کوئی عوضہ ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں پی ایم کیا ہاں پی ایم تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ تو انہوں نے اس دفعہ پھر الیکشن میں چھوٹی سیڈ پہ وہ الیکشن لڑے تو ان کا تو فول موڑ تھا کہ میں لوگنا آ دیوں یہ بھی کا تو موڑ تھا سر یہ تو پلین ایسا خراب ہوا ہے پی ایم تھا ہونا تھا میاں نوازشریف صاحب نے سی ایم ہونا تھا میاں شبازشریف صاحب نے وزارتیں آپس میں تھیر تھیر بڑھنی تھی سب کو لوگوں کو مریم کو کوئی فٹ کرنا تھا حمزہ کوئی کرنا تھا یہ تو سب پلین ہی الٹا ہو گیا ہے یہ تو دوزار تیرہ میں جانا تھا پلین یہ تھا نا کہ تیرہ والا کر دو تب سب ٹھیک تھا تیرہ میں نہیں ہے نا چوی میں ہے یہ نہیں ہو پایا اور یہ اصل میں سی ایم بننا چاہتا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کمال کے چیز ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا چک لینے کے بعد مزا کونکن سی ایم یعنی کہ ان کا ذین جو ہے وہ وفاق میں دل ان کا پنجاب اور آپ اس سے اس کی وہ بھی اپنی مثال دیکھیں نا کہ جب وہ خود پرائم منسٹر تھے اور حمزہ سی ایم تھے پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم میں تو لاہور ویسٹ منجمنٹ کی جو میٹنگ تھی وہ ہیڈ پی ایم صاحب کارے تھے انہوں نے سی ایم کو نہیں کرنی لے کہ کچھ ہیڈ سر کمال ہے اور ہم نے تو یہ بھی اب یہ کہیں جو یہ خبریں ہیں مطلب اس طرح سے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابھی بھی جو فیلڈ ایک سیٹ ہوئی ہوئی ہے نا پنجاب کے اندر وہ مریم نواز صاحبہ کی شاید خود نہیں ہے وہ میاں صاحب کی فیلڈنگ ہے تو میاں صاحب کی فیلڈنگ ہو یا کسی اور کی فیلڈنگ ہو ایک ہی فیلڈنگ ہوتی ہے تو انہوں نے ابھی تک اپنا رکھا ہوئے ایک پیر پنجاب میں ہا جی اس طرح کی چیم گوئیاں ہیں کہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ جب اپنی مرضی کے بندے لانا چاہتی ہیں ان کا صرف نام لیا جا رہا ہے وہ بیسیلی جن سی اصل جو سی ایم ہے چا 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بندے ساڑھے لگے سو ٹرو گوٹ سوری سر پی ایم ہم نے پنجاب سیملی کی بات کری رہے ہیں ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں یہ گاڑیاں ہمارے آپ کل ہی ہم نے بات کیا کہ وہ جو انڈیا و پاکستان کے اندر ماں پر جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بڑی ایک تریڈیشنل سی گاڑی ہوتی ہے ہماری بڑی لیوش قسم کی گاڑی ہوتی تو ایک اوٹ آف مینی ایک جو گاڑی ہے جو مرسیڈیز کی ایس سکس ہنڈرڈ ہے آمڈ بلٹ پروف گاڑی جو ہے اس کے ٹائر خراب ہو گئے سر ایک ٹائر تو وہ ٹائروں کا ویسے یہ میں مانتا ہوں کہ جب ایک ٹائر خراب ہو تو پھر آپ کو یا دو کرانے چاہیے ہیں چار کرانے چاہیے ہیں ایک ٹائر کبھی چینج نہیں کرانے چاہیے یہ غلط اپروچ ہوتی ہے ہمیشہ اور خطرناک بھی ہوتی ہے تو یہ اس چیز سے ہم ساتھ ہیں اس کے بعد جب سب کچھ بتانے چاہیے جو جا رہا ہوں ہیں اوہ ٹھیک نہیں ہے صرف پانچ ٹائر ٹوٹل یعنی کس ٹپنی بھی بیچ میں ہے منگوار ہیں اور یہ شانواز موٹر جو ہے ان کو یہ بل دیا جائے گا اس کا یہ امپورٹ ہوگا ٹائر سو دو کروڑ چوتر لاکھ روپے یا دو کروڑ ستتر لاکھ روپے کے پانچ ٹائر آ رہے ہیں دو کروڑ ستتر لاکھ کے پانچ ٹائر اس گاڑی کے یہ کیا ناچ کے بھی دکھاتا ہے سر ہم بھی پانچ ہم بھی کو دو اچھا یہ پہلے بھی دو ہزار بائیس میں بھی پرویزل آئی صاحب کے دور میں یہ ہو چکا ہے پہلے دیکھیں یہ ٹائر سستہ ہوگئے تب شاید تین کروڑ کا تھا چاہے گا چھوڑے اس بات کو اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا ہے ادھر کی بات کر لیتے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے جو نکالی اس میں یہ پتا چلا کہ یہ ٹائر اتنے کا ہوئی نہیں سکتا میرا ایک جاننے والے ہیں میں نے ان سے پھر پوچھا وہ باڈی آمرنگ کرتے ہیں گاڑی کی بلٹ پروفنگ کرتے ہیں گاڑیوں کی تو اس نے بھی پڑھ کے کہا یہ رہ کی اچھا اس میں نا جو بلٹ پروف گاڑیوں ہوتے ہیں ان میں جو ٹائر ڈلتا ہے وہ مچھلن کا ایک سپیسیفک ٹائر ہوتا ہے جن کو آپ رن فلیٹ ٹائر کہتے ہیں پیکس نام ہے کچھ اس کی نام بھی ہم بھول گئے تو رن فلیٹ ٹائر جو ہوتے ہیں وہ ڈلنے ہوتے ہیں اس کے اندر تاکہ خدا نہ خاصتہ کو مسئلہ بھی ہو تو ٹائر گاڑی پھر بھی چلتی رہتی تو رن فلیٹس ڈلتے ہیں اس کے اندر وہ ٹائر اس کے مطابق ہے اس شخص کے مطابق کیونکہ ان کا کام ہے یہ میں نہیں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں پچیس سو ڈالر کا ایک ٹائر ہونا چاہیے یعنی کہ بارہ سو ڈالر ہوگے تیس پینتیس لاکھ روپے ہوگے چالیس لاکھ روپے ہوگے چلیں سب ڈال دورنے پچاس بھی ہو جائیں اس کے بعد ایک ہے رپورٹ اور جو کہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کسی نے میں نے وہ بھی دیکھی جس کے اندر ایک نیوز چینل کی اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں اس کے اندر ٹائر بھی ہیں اور پوشش بھی ہیں گاڑی کی تو پوشش بھی چینج ہو رہی اس گاڑی کی اب کیونکہ ان کی ڈیلی یوز کے لیے گاڑی ہوگی اب پوشش تو دیکھیں نا ایک جرمن گاڑی جس کے اندر جرمن فٹیڈ لیدر آیا ہو تو اس کی پوشش عمومن بہت ہی کو آپ نے مٹی پلیٹ کرتی ہو گاڑی کے اندر یا بچے جو ہیں وہ اندر گھوسکی اس کے اندر انہوں نے پینسلیں ماری ملٹیاں کی ہوئی ہیں پھر تو سمجھ آتی ہے پوشش چینج کرتی اگر ایک گاڑی ہے جس کے اندر ایک شخص نے بیٹھ رہے ہیں اور پنجاب بھی پھر رہے ہیں اس کی پوشش نہیں خراب ہو سکتی ہے وہ شاید وہ اس طرح سے لوک وائز انٹیریر وائز شاید چاہ رہے ہیں کہ جی زیادہ ڈیفرنٹ کلر آجائے پھر بھی سر دو کروڑ ستر لاکھ کی نہیں سمجھ آتی ہے ہاں مطلب اگر مینک کی پوشش بھی ہو رہی ہے تو بھی نہیں unless وہ پورا اس کا جو سیٹ ہے پوری کرسیاں بقاعدہ نئی سیٹس منگوار ہیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سر دو کروڑ کچھ کی تو اگر آپ لینے کے لیے گاڑی دو کروڑ ستر لاکھ رپے جیب میں تو آپ کو ایک مرسیڈیز گاڑی مل جائے گی ایس کلاس نہیں ملے گی آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گی بڑا وہ گاڑی مل جائے گاڑی سیٹیں ہوں گی اور پوشش بھی جو آپ یہ پرائیس بتا رہے ہیں وہ ملے گی آرمرڈ بیسے کیلئے نہیں آرمرڈ نہیں نومل گاڑی ہاں البتہ اگر آپ ایک نومل مرسیڈیز کہیں لے جائیں یہ بھی مجھے انہوں نے بتایا امریکہ لے جائیں اتنے پیسوں میں آرمر کر دیں گے اچھا ویسے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لے جائیں والی میری انفرمیشن کے مطابق تو پاکستان میں بھی بلٹ پروف ہو جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہیں یہ تو مجھے پتہ جپانی گاڑی ہیں لینڈ کروزرز باقی ساری تو ہو جاتی ہیں جرمن کا مجھے نہیں پتہ ہوتی ہیں ایفیکٹیبلی نہیں ہوتی بٹ جپانی تو ہوتی ہیں تو یہ تو آمٹ ایمپورٹ ہوئی تھی یہ تو ایمپورٹڈ ہوئی تھی آمٹ گاڑی بٹ سر پھر بھی یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر اس فگر کی سمجھ نہیں آئی میں نے بہت کوشش کی ہے یقین ہے مجھے ایک عدد دن میں جب بھی مجھے انفرمیشن ملتی ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں جو جو انوائس ریز ہوئی ہے جو کوٹیشن ریز ہوئی ہے شانواز موٹرز کی طرف سے اگر وہ مل جائے تو پھر یہ کلیریٹی آجے گی اس میں شاید اس کی کوئی میٹرنس بھی ہو کوئی آلٹرنیٹر بھی ہو کوئی تیل پانی بھی ہو لیکن پھر بھی زر دو کروڑ اور اتنے لاکھ روپے نہیں سمجھا رہی اس میں میں ایک اور پھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو خیر نہیں ہوتا ہوگا پتہ نہیں اب تو بہت اچھے آگے ہیں جو آئے ہیں بیسٹ ہیں لیکن پہلے تو سو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ گن لائسنس ہارے کیوں نہیں ملتا اور وہ بسیکلی ایم ایم پی ایس کے لیے تو اسی طرح ہر بندہ آرمیڈ ویکل ایمپورٹ ہی نہیں کر سکتا مضبع آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو آپ نہیں کر سکتے سو یہ بھی دہاڑیاں لگ چکی نہیں ہیں اس ملک میں کہ منسٹرز اپنے لیے کرواتے ہیں اور پھر آگے بیج دیتے ہیں اور جو اس میں ہوتا ہے کہ منسٹرز تو پھر چلو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پذرے یہاں ہماری جان کو شاید خطرہ ہو گئی ہمیشہ لیکن اب مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن مجھے یہ اتنا ضرور پتا ہے کہ جب بھی انٹیرم گورننٹس آتی ہیں تو انٹیرم گورننٹ میں تو بڑے نارمل سے لوگ ہوتے ہیں جن کی جان کو خطرہ نہیں ہوسکتا اور وہ تین مہینہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے تو ان کے پیچھے لوگ پیسے لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ تم مواجیکل منسٹر ہو اپنے نام پر مگوال ہو اور میرے سے اتنا آن لے لینا یہ بھی ہوتا ہے سر آرمڈ کا ٹھیک ہے ساری جائے بندہ تھی سوچ گئے ہیں تو آرمڈ ایڈا زیادہ لویا ہور لگنے ہونے ہیں پٹرول بہتا کھائے گی بہت بڑھ جاتی ہے جو مسئلہ ہو جاتا ہے باقی گاڑی اگر ہونا مکنے صحیح مطلب اللہ معاف کرے کسی کی اوپر تھریٹ نہیں ہونے چیئے کسی کے ساتھ بھی کسی سے پھونے چیئے لیکن ہمارے ملک میں تو باوم پروف پی آ چکی نہیں مشرف صاحب جو تھے وہ باوم پروف کاری ہاں جی اصل میں پھر وہی بات ہے کہ وہی ہوگا کہ ایمپورٹ ہوئی ہوئی ہیں تو وہ تو ایفیکٹیو ہوں گی جو یہاں پہ ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں یہاں پہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زبردست چیز میں آ رہے ہیں صرف اصل میں چیزیں تو باہر کی ہوتی ہیں وہ یہاں کون سا ایڈیشنل لوہ ڈھال رہے ہیں اس کی باڈی پروفنگ جو کٹ ہوتی وہ یہاں کے انسٹال کرنی ہوتی تو وہ اسی طرح کی چیز ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ کچھ فیبرکیٹ کر رہے ہیں تو شیشے بیسکلی موٹے ہونے ہوتی ہیں گیم تو ساری جہاں آپ ایکسپوجڈ ہیں وہ تو شیشہ ہے صرف کراچی کی ایک بڑی مشہور بیلڈنگ کسی نے کروائی اس کا پینٹ ہاؤس اس نے خود رکھنے کیا نیچے وہ اور چیزیں تھی تو اس میں اس نے جو شیشہ لگوایا وہ بلڈ پروف تھا وہ سنے اندر سے ہی کوئی چھوٹی موٹی چیز لگی تو وہ پورا شیشہ سر وہ باہر سے بلڈ پروف تھا سر وہ پورا شیشہ کرچی کرچی نیچے ہو گیا گر گیا اس نے پھر فون کیا جس بیٹ ڈگھنے لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اتنے پیسے دے تو اب آپ کو ٹھیک ولا کر دے سر بیدی چیز آپ کے لئے کیونکہ آپ مجھے بھی concern تھے موسیٰ نکوی صاحب کی ٹویٹ آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نارکوٹیکس منسٹری جو ہے officially ہم close کر رہے ہیں integrate کر رہے ہیں اس کے operation جو ہے انٹیریل منسٹری کے اندر سو close نہیں ہوئی انہوں نے دونوں کو merge کر رہی ہے ہاں جی وہ merge کر دی ہے اور وہ جو ہے اس کو close ہی سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے اب جو ہے نارکوٹیکس کو effectively ایک سرونگ فجی دے کر آتا تو وہ برکو ٹھیک کام کر رہے ہوں گے ضرورت ہی نہیں ان کی نکوی صاحب کی oversite کی سرین ہوئے کچھ در بار ٹویٹ ہے کہ انٹیریل منسٹری بات کر دو کام بالکل چاہی کھو نہیں انٹیریل منسٹر بڑا بہت بہت اہم ہوتا ہے تو سر ملکہ میں آج کلیتا ہے کافی کل آپ سے چلے پر ملگاتے ہوگی خدا حافظ